دوستو یہ بات ہم میں سے اب ہر کوئی جانتا ہے کہ افغانستان دیس کو تالیبان نے پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں تالیبان ہی افغانستان پر راج کرے گا لیکن دوستو پچھلے کچھ دنوں سے تالیبان سے جڑی ایک تصویر بہت تیجی کے ساتھ سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں تالیبان کے کچھ فائٹرز افغانستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کے اندر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوستو اس فوٹو کے وائرل ہونے کی وجہ اس میں بیٹھے ہوئے تالیبانی یودہ نہیں بلکہ وہ پینٹنگ ہے جو ان لوگوں کے پیچھے دیوار پر لگی ہوئی ہے اس پینٹنگ نے زیادہ تر لوگوں کو حیران کر رکھا ہے ہر کسی کے دماغ میں یہی سوال ہے کہ آخر یہ پینٹنگ ہے کس کی اور افغانستان یا تالیبان کے لوگ اس پینٹنگ سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں افغانستان میں اس پینٹنگ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آپ آج کی ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس پینٹنگ کا ہمارے دیش بھارت سے کیا رستہ ہے سب سے پہلے آپ کو یہ فیکٹ بتا دوں کہ پینٹنگ میں کسی فقیر کے سامنے جھکا ہوا یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اتحاس کا وہی طاقتور بادشاہ ہے جس کو مورڈن افغانستان کا فادر کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو آج کے وقت میں ہم جس دیش کو افغانستان کے نام سے جانتے ہیں یہ یودھا اسی افغانستان کو قائم کرنے والا انسان ہے اتحاس میں اس انسان کو احمد شاہ عبدالی کے نام سے جانا جاتا ہے وہی عبدالی جس کے کردار کو ابھی کچھ دن پہلے ہی پانیپت نام کی ایک مووی میں بھی دکھایا گیا تھا بھلے ہی احمد شاہ عبدالی کو بولی وڈ کی پانیپت جیسی مووی میں ایک ویلن کے طور پر دکھایا گیا لیکن اگر بات کریں افغانستان کی تو وہاں حالات بالکل الگ ہیں وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بوڑے سے بوڑا انسان بھی احمد شاہ عبدالی کو ایک ہیرو کے طور پر جانتا ہے آج بھی افغانستان میں وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو احمد شاہ عبدالی کی بہادری کے قصے سناتے ہیں احمد شاہ عبدالی نے اپنے وقت میں افغانستان قائم کرنے کے بعد اپنے دیش کی شرحدوں کو ہمارے ملک ہندوستان کا دل یعنی دلی تک فیلا دیا تھا ہمارے دیش میں احمد شاہ عبدالی کو پانیپت کی تیسری جنگ کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ پانیپت کی یہ تیسری جنگ سترہ سو اکسٹھ میں احمد شاہ عبدالی اور مراتھاوں کے بیچ لڑی گئی تھی احمد شاہ عبدالی اور مراتھاوں کے بیچ ہونے والی اس ایتحاسک جنگ میں مراتھاوں کو احمد شاہ عبدالی سے بہت بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس طرح مراتھاوں کو ہرا کر عبدالی نے دلی کو فتح کر لیا اب بات کریں اگر اس تصویر کی تو اس تصویر میں احمد شاہ عبدالی کے ساتھ ایک بزرگ خڑے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز احمد شاہ عبدالی کے سر پر رکھ رہے ہیں یہ بزرگ انسان کوئی اور نہیں بلکہ احمد شاہ عبدالی کے پیر و مرشد ہیں جن کو اتحاس میں سابر شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تصویر اس خاص پل کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جب احمد شاہ عبدالی کے پیر و مرشد نے ان کے سلطان ہونے کا اعلان کیا تھا فیلحال آج کا ویڈیو ہم یہی روکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ہمارے نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جائے ہند